پردان منطری نرندر موڈی نے استفاہ دیا ہے راستپتی دراؤپدی مرمو کو پی ایم نے اپنا استفاہ دے دیا ہے استفاہ شپت تک موڈی بنے رہیں گے کاری وحق پردان منطری وہیں تیسری بار پردان منطری پد کی شپت لیں گے پردان منطری موڈی آٹھ جون کو موڈی تیسری بار پردان منطری پد کی شپت لے سکتے ہیں شپت تک موڈی پردان منطری بنے رہیں گے کاریوہر پردان منطری کی بھومی کا عادہ کرتے رہیں گے پردان منطری نے اپنا استفاہ راستپتی دروپدی مرمو کو دے دیا ہے تو تیسری بار پی ایم پت کی شپت لیں گے پردان منطری موڈی آٹھ جون کو موڈی تیسری بار دیش کے پردان منطری پت کی شپت لے سکتے ہیں تو پردان منطری نریندر موڈی نے استفاہ دے دیا ہے راستپتی دروپدی مرمو کو پردان منطری نے اپنا استفاہ سوب دیا ہے آٹھ جون کو پردان منتری پت کی شپت لے سکتے ہیں تو شپت تک موڈی بنے رہیں گے کار وحق پردان منتری بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پردان منتری نرندر موڈی نے اپنا استیفہ راست پتی کو دے دیا ہے ہمارے ساتھ سمپادہ کشوک بش رجول چکے ہیں اشوک جی بتائیں بڑی خبر ہے پردان منتری نے استیفہ دے دیا ہے اور اب جو یہ باقی دن ہے آٹھ کو وہ پھر سے شپت لے سکتے ہیں تو یہ باقی دن وہ کارے کاری پردان منتری کے طور پر کہیں گے پردان منتری رہیں گے کیا کہیں گے آپ ملکل دیکھیں کاسیب راجنسی گھٹناکرم پریشہی سے بدلتے جا رہا ہے اور آج انڈی اے گھٹ بندھن کی بیٹھاک سامنے ہے اور اس بیٹھاک میں ہی انڈی اے گھٹ بندھن کے جو نیتا ہیں وہ آگامی سرکار کی رنیتی پر بیچات بھی مرض کریں گے اس کے پہلے پردان منتری نرندر موڈی نے مہم مہم راستپتی دروپدی مرمون سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے اپنا اس صفحہ سب دیا لوگ صفحہ بانگ کرنے کی صفحہ ریز بھی کر دیا راستپتی نے ان کا اس صفحہ تو سویکار کر لیا ہے لیکن نئی سرکار بننے تک انہیں کاج بہا پردان منتری کے روپ میں سام کرنے کا نردیس دیا دوسری بات ہے کہ پردان منتری اس کی ویدیا ہے کہ اس صفحہ دینے کے بعد ہی نئے انڈی اے کے نئے سنسدیہ دل کی بیٹھک ہوگی اس میں نیتا کا چنہ ہوگا تو آج انڈی اے گٹ بندن کی بیٹھک ہے انڈی اے گٹ بندن کی سامنے بیٹھک میں یہ بات سبھی گٹھک ملیے بیمرز کریں گے کہ اگلی سرکار کے رنسی کیا ہوگی ان کے نیتا کون ہوگی لوگ صفحہ آدھیاکت کون ہوگا اور سرکار میں ان کی دلوں کی کیا بھاگیداری ہوگی ان کی جو ہستے داری ہوگی ان سب پر جو ہے ایک منت جو ہستے داری ہوگی وہ اس پر بھی بات چیت ہوگی تو یہ سب سے بڑی بات یہ کر سکتے ہیں کہ جو نئی سرکار بنے گی اس نئی سرکار میں اب نئے پارٹنر بھی جوڑے تیڈی پی بڑی مجھوڑی ہے تیڈی پی نے مان کر دیا کہ لوگ صفحہ آدھیاکت کس کا ہونا چاہیے سنکھیا بل کے مطابق منتری منڈل میں اسے جگہ ملنی چاہیے تو یہ بھی تیڈی پی نے دوسری بات ہے کہ کسی دکھے جدیو سرکار میں سامیل نہیں ہوئی لیکن اس بار امید کی جا رہے گی کہ جدیو بھی سرکار میں سامیل ہوگی اور جدیو بھی چاہیے گی کہ سرکار میں اس کی حصے داری ہو تاکہ بھی ہار میں جو بھیکاس کی گتی ہے وہ تیڈی سے دورے ان سبوں کو لے کر کے جو انڈلیے گٹواندن کی آج بیٹھک ہوگی اس کے پہلے پردھان منتری نے اپنے قطب کی تیسری کر لی ہے اور انہوں نے اپنا رازپتی کو اس بار جو آٹ کو شپت پھر سے لیں گے پردھان منتری تو اشوک جی ایک بات اور بتائیں کہ کیا جو گٹواندن تیار ہوگا اس میں کوئی بلکل ایک دم جس کو کہتے ہیں آمول چول پریورتن کی سمبھاونا ہے یا جس طرح کی چیزیں تھیں تھوڑے بہت پریورتن کے ساتھ اسی طرح کا منتری منڈل رہے گا دیکھیں پریورتن تو ہونا سبھاوک ہے لگوک تین درجن سے زیادہ اکھیندری منتری چناؤ ہارے ہیں تو ان کی جگہ تو بدلی گی دوسری بات ہے گھٹ بندھن میں گھٹک دنوں کی بھومکاب بدلے گی آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ لیے دفعے لوگ جنسکتی پارٹی میں پارس پھوٹ سامیل تھا لیکن بارس پھوٹ نے ایک جگہ بھی چناؤ نہیں لڑا اور ان کا کوئی سانسا تھا اس وار لوگ جنسکتی پارٹی رام بیلاس کے عدیت سے سراغ پاسوان جیتے ہیں ان کے پانچ سامسا جیتے ہیں تو ان کی بھومکاب ہوگی تی ڈی پی پھر نئی سامیل ہوگی پچھلے دفعے تی ڈی پی اس میں سامیل نہیں تھی اس نے کئی گھٹک دل سامیل ہوگی سرکار میں حصہ داری نہیں تھی کیونکہ پچھلے دفعے تین سوٹ دو تیٹھے بی جے پی کو تھی بی جے پی نے اپنے سہیوگی دنوں سے کے بعد سانکیتی اپنے منتری منڈل میں سامیل کیا تھا لیکن اس وار تصویر بدلی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ نڈی اے گھٹ بندھن کی سنگسادیہ دل کی جو بیٹھاک ہوگی وہ ساتھ ہوگی اس کے پہلے بی جے پی سنگسادیہ دل کی بیٹھاک ہوگی اس میں نردر مودی کو پھر نیتا چنا جائے گا اور اس کے بعد نڈی اے سنگسادیہ دل کی بیٹھاک ہوگی اور سر سماتی سے پھر نردر مودی کی کوئی سنگسادیہ چنا جائے گا پھر وہ سرکار بنانے کا دعویٰ پیس کریں گے راستپسی کے سمجھ اور پھر انہیں آمنتر دیا جائے گا اس کے بعد نئی سرکار کا گھٹن ہوگا تو اس میں ابھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آٹھ کی آنوہ تاریخ کو نئی سرکار کا گھٹن ہو سکتا ہے حالانکہ پچھلے سرکار کی اگر ریپورٹ دیکھیں تو ایک سفتہ بعد نردر مودی نے آٹھ جون کو پردان منتری تیسری بار پردان منتری پتھ کی شپت لے سکتے ہیں اور نئی کیبنٹ بن سکتے ہیں نئے حالات ہیں نئی راجنیتک سرگرمی ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کا شکریہ